وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَا دِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَقْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَهْلِ الْكِتَابِ لیمون مزشتہ کئی خطباتِ جمعہ سے حدیثِ حرقل کے حوالے سے اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مختصرا ابو سوفیان اور سلطنتِ روم کے بادشاہ حرقل کے مابین سوال و جواب اور اس پر تفسیر آپ نے سمات فرمائے میں ان سوالوں کو جوابات کو جو تفسیر ہوئے انہیں دھرا کے بات کو آگے چھلاتا ہوں حرقل نے ابو سوفیان سے پہلا سوال کیا تھا کہ محمد علیہ السلام کا نصب کیسا ہے جواب آیتا ہوا فینا دو ناصب کہ محمد علیہ السلام آلی و نصب ہے ان کے آباؤ اجداد کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑی ہے تفسیرہ ہوا تھا کہ انبیاء اکرام ہمیشہ اپنی قوم کے اچھے نصب کے اندر ہی بھیجے جاتے سوال نمبر دو حرقل نے پوچھا تھا کہ کیا یہ بات جو محمد کر رہے ہیں علیہ السلام یعنی کہ دعوی نبوت کیا تمہاری قوم میں اس سے پہلے بھی کسی شخص نے ایسا کو دعوی کیا ہے جواب آیا تھا نہیں تو حرقل نے تفسیرہ یہ کیا تھا کہ اگر تمہاری قوم میں سے اس سے پہلے کسی شخص نے یہ دعوی کیا ہوتا تو پھر میں یہ الزام دے سکتا تھا کہ محمد علیہ السلام ایک ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے کہی تھی اس تک پہنچی اور یہ اسی کو آگے نکل کر رہے ہیں سوال نمبر تین کیا محمد علیہ السلام کے آبا میں اجداد میں باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو جواب کیا آیا تھا نہیں تفسیرہ حرقل نے یہ کیا کہ اگر اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو پھر میں یہ الزام دے سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ محمد علیہ السلام اپنے باپ دادا کی چھیری ہوئی بادشاہت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے دعوی کر رہے ہیں سوال نمبر چار بتاؤ اس کے ماننے والے زعافہ ہیں یا اشراف ہیں تمہاری قوم کے پیسے ہوئے لوگ ہیں دھتکارے ہوئے لوگ ہیں پریشان حال لوگ ہیں غلام قسم کے لوگ ہیں یا اشراف سردار اور چودری قسم کے لوگ ہیں تو جواب کیا آیا تھا زعافہ کہ اس کے ماننے والوں کی جو بڑی تعداد ہے وہ کمزوروں کی اشراف ابو جہل جیسے وہ تو اس کی مخالفت پر طلع ہوئے تو تفسرہ کیا ہوا تھا کہ ابو سفیان انبیاء کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ابتداء میں انبیاء کو کمزور لوگ ہی معاشرے کے مانا کرتے کمزور ہی ساتھی بنتے پھر یہ کافلہ چلتے چلتے انہی کمزور لوگوں کے ہاتھوں کے اندر حکومتیں دے دیتا ہے پھر تاریخ نے دیکھا کہ کل تک وہ بلال جو مکہ کی زمین کے اوپر جلتے انگاروں پہ لیٹ رہے پھر ایک وقت آیا کہ وہی بلال بیت اللہ کی چھت پہ چھٹکے اللہ کی تحید کے نغمے گا رہے تھے کہا زعافہ ہیں کہا انبیاء کی تاریخ تو یہی ہے کہ ابتداء میں انبیاء کو زعافہ مانگا کرتے ہیں پانچوں سوال بتاؤ ان کے ماننے والوں کی تداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی جواب کے آیا تھا بل یزیدون اس کا دارہ اکار دن بہ دن وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جارہا اس کے ماننے والوں کی تداد دن بہ دن بڑھتی چلی جارہی اس نے تفسرہ کیا تھا قَذَالِكَ عَمْرُ الْإِمَانِ حَتَّى يَتِمَّا سُن انبیاء کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ایمان کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جب وہ بڑھتا ہے تو پھر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے حتیٰ کہ يَتِمَّا اللہ اپنے نبی کے اس عمر کو غالب کر دیتے ہیں چھٹا سوال کیا اس کے ماننے والوں میں سے کوئی ایک بندہ بھی تمہیں ایسا ملتا ہے ایمان لائے ہو کلمہ پڑھا ہو ساتھ چلا ہو اطاعت کی ہو فرما برداری کی ہو چند دن چند ماہ سال ساتھ رہا ہو اور اس کے بعد کافلے سے الگ ہوا ہو یہ بات کہہ کے کہ اس کی دعوت کے اندر کی زب ہے غدر ہے دھوکہ ہے جھوٹ ہے ابو سفیان نے کہا نہیں بڑے ظلم کیے گے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو کافلے کے اندر شامل ہوا ہے ساتھ چلا ہے وقت گزارا ہے دن رات اس نے دیکھیں اور پھر وہ پیچھے ہٹا ہو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملتا پھر کل نے کہا تھا ابو سفیان ایمان جب دل کے اندر بیٹھ جائے اس کی حلاوث شرینی مٹھاس بشاشت جب دل میں جا گزی ہو جائے جگہ بنا لے قرار پکڑ لے پھر انسان کبھی بھی اس ایمان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا دو سوالوں کا ذکر خطبہ تھے جو پچھلی خطبہ جمعہ میں میں نے کیا تھا ساتھوں سوال کیا تھا کیا محمد نے کبھی غدر کیا ہے دھوکہ دیا ہے تاریخی جواب تھا کہا لا یغدر کہا ہرکل محمد علیہ السلام کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ غدر نہیں کرتا تہرکل نے تاریخی تفسرہ کیا تھا کہا ابو سفیان انبیاء کی سیرت کو جانتا ہوں انبیاء کی تاریخ کو جانتا ہوں انبیاء کے سنہری کردار ہوتے ہیں انبیاء کبھی کسی کو غدر دھوکہ نہیں دیتے آٹھوں سوال کیا تھا آٹھوں سوال تھا آپس میں لڑے بھی ہو کیا تمہاری اور محمد کی جنگیں بھی ہوئی ہیں علیہ السلام جواب کے آیا تھا ہاں لڑائیاں ہوئی ہیں کہا ریزلٹ کیا ہوتا رہا کہا ریزلٹ کبھی وہ غالب کبھی ہم غالب وہ غالب اشارہ کدھر تھا بدر کی طرف ہم غالب اشارہ کدھر تھا اہد کی طرف تو اس نے بڑا منحجی اور تاریخی تفسرہ کیا اس نے کہا ہرکل نے کہا ابو صفیان بات یہ ہے ہمیشہ انبیاء دنیا میں غالب نہیں رہتے ہیں وہ نچوڑے جاتے ہیں ان کو ہلایا جاتا ہے انبیاء کو آزمایا جاتا ہے امتحان کی بھٹی سے گزارا جاتا ہے اور نبی علیہ السلام سے سوال ہوا تھا ایو ناسی اشد براعا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ تعالی انسانوں میں سے سب سے کرا امتحان کن کا لیتے ہیں کہا سب سے کرا امتحان تاریخ کے اندر اللہ نے اگر اپنے بندوں میں سے کسی کا لیا ہے تو انبیاء کیا لیا ہے اور امی آشاہ نے آپ سے ایک سوال کیا تھا سعی بخاری میں سوال کیا تھا کہا تھا امی جان کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کی زندگی میں بڑے کرے وقت آئے بڑی آزمائشیں آئیں بڑے انتحان آئے لیکن امی کہتی ہے میرے دل کے اندر یہ خیال تھا کہ اہود کے دن سب سے کری آزمائش آپ پہ آئی تھی تو میں نے سوال کیا کیا آپ کے اوپر اہود سے کرا بھی کوئی دن گزرا ہے اہود سے کری بھی کوئی آزمائش آئی ہے اللہ اکبر آپ نے کہا عائشہ ہاں اہود کی سختیاں کیا سختیاں ہیں اہود کا امتحان کیا امتحان ہے ایک دن میرے اوپر ایسا بھی گزرا ہے جو اہود سے بھی کرا تھا امی جان کہتی ہے وہ دن کون سا ہے آپ نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں مکہ والوں کو کہہ کے گیا تھا میں نے کہا تھا مکہ والوں تم میرے اپنے ہو اپنے ہو اپنے رشتہ دار ہو عزیز ہو میری باپ کو نہیں مانتے اب میں بیگانوں کے پاس جا رہا ہوں دیکھنا بیگانے میری بات کو ضرور مانے گی اللہ کہا یہ کہ کے میں سیدہ طائف گیا جیسے ہی طائف پہنچا میں نے وہاں جا کر دعوت رکھی لا الہ الا اللہ کائشہ پھر کیا تھا نوجوان منچلے تھے ان کی جھولیاں تھی ان کی جھولیوں کے اندر پتر تھے اور مجھے محمد کا وجود اور جسم تھا علیہ السلام آئشہ پورے وجود سے لہو بہ رہا تھا بار بار گرتا سملتا پھر گرتا پھر سملتا بار بار بھی ہوش ہوتا کہا آئشہ اہوز سے بھی کرا دن اگر میرے اوپر کوئی گزرا ہے تو وہ طائف کا دن تھا اہوز کے دن تو جسم زخمی تھا نا کہا طائف کے دن میرا وجود بھی زخمی تھا میری روح بھی کام پر رہی تھا اب اس حالت میں مکہ جاؤں گا تو تانے دیں گے اب اس حالت میں مکہ جاؤں گا تو مینے ماریں گے باتیں کریں گے تیر چلائیں گے بڑا کہتا تھا بیگانوں کے بات جا رہا ہوں میری بات کو مانیں گے ہم تو شاہر کہتے ہیں مجنون کہتے ہیں ساہر کہتے ہیں جادوگر کہتے ہیں استغفر اللہ العیاد باللہ مہاد اللہ ہم نے تو اب تک باتیں کی ہیں اوجر ہی رکھا ہے بیگانوں نے کیا سلوک کیا کہا دل کے اندر تھا کہ کس حال کے اندر کس طرح میں مکہ کے اندر داخل ہوگا یہاں رکھ کے ایک بات میں زمنان آئی ہے کر دوں جب آپ طائف کے دن زخموں سے چور تھے نا آپ کہتے ہیں اکثر ایک ہی فرشتہ آتا تھا بلکہ آتے ہی ایک فرشتہ تھا حضرت جبریل کہا طائف کے دن دو فرشتے آگئے دو فرشتے آگئے جبریل کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی آیا میں نے کہا جبریل ہمیشہ تنہا آتے ہو یار ساتھ کس کو لے کے آئے ہو کہیے ملک الجبال یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے آپ کی اس حالت کو دیکھا ہے آپ کے پاس آئیں اللہ اکبر اجازت دیں یہ بستی دو پہاڑوں کے بیچ ہے اجازت دیں اس بستی کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں سینڈوچ کی طرح پیس کے رکھ دیا جائے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جائے سبحانہ آپ نے کہا نہیں اللہم مہدی قومی فإنہم لا يعلمون کوئی بات نہیں میرے وجود کو زخمی کیا تو کیا ہوا یہ میری بات نہیں مانے تو کوئی بات نہیں میں تو عالمی نبی ہوں انٹرنیشنل نبی ہوں میں تو آفاقی نبی ہوں میں تو ساری دنیا کا نبی ہوں رہتی دنیا تک کے لیے نبی ہوں یہ نہیں مانے تو کیا ہوا ان کی نسلیں میری بات کو ضرور مانے کیا ہوا یہاں ایک نکتہ میں آپ کو سمجھائیں دیتا ہوں یہ بات میری ذرا لکھ لیں اس طالب علم کی اگر آپ یہ چاہتے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت بیٹھ جائے اگر آپ کسی انسان کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا نسخہ اللہ کے رسول نے بتایا علیہ السلام وہ کیا ہے لوگوں کے لیے دعا کیا کریں غیر موجودگی میں دعا کیا کریں گھروں کی لڑائیاں جھگڑے اختلافات دور کرنے کا نبوی نسخہ ہے اگر کوئی سانس بہو سے تنگ ہے تو اللہ کی قسم تنہائی میں اپنی بہو کے لیے دعا کر کے تو دیکھے کوئی بہو اپنی ساس سے تنگ ہے تو تنہائی میں مسلح پہ کھڑا ہو دو نکت نماز ادا کرے تنہائی میں اپنی ساس کے لیے دعا کر کے تو دیکھے کوئی بھائی بھائی سے تنگ ہے تو تنہائی میں اپنے اس بھائی کے لیے دعا کر کے کو دیکھے کوئی چچا بھتیجے سے تنگ ہے تو وہ چچا تنہائی کے اندر اپنے بھتیجے کے لیے دعا کر کے تو دیکھے کوئی بھتیجہ چچے سے تنگ ہے اپنے چچا کے لیے تنہائی میں دعا کر کے تو دیکھیں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ دعا کا توفہ اس کی ادمی موجودگی میں اس کے لیے بھیجتے رہیں بھیجتے رہیں بھیجتے رہیں ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کے لیے تو خیر کے دروازے کھولے گا اس کے دل کے اندر آپ کی محبت کو پیدا فرما دیں گے ہم کنجوس ہیں بخیل ہیں بخیل کس کو کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو مال خرچ نہیں کرتا یہ بھی بخیل ہے جہاں موقع ہوتا ہے خرچ کرنے کا نہیں کرتا یہ بھی بخیل اور کنجوس ہے جو رسول اللہ کا نام سنے علیہ السلام درود نہیں پڑتا یہ بھی بخیل ہے لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو بخیل ہے وہ کون وہ جب بیٹا ہے مسلے پہ جب گلتا ہے سجدے میں جب جھولی پھیلاتا ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے جب بھی مانتا ہے یہ بخیل کنجوس بس اپنے لئے مانگتا ہے کیوں یہ ایسے ہوتا ہے جب بھی بیٹھے اپنے لئے مانگیں یہ بہت بڑا بخل ہے نہیں آر سے یہ طرز بدلیں اللہ نے آپ کو آپ کو اچھا گھر دیا نا تو اس گھر کے حصول کے فوری بعد مسلے پہ بیٹھیں دو رکعتا نماز ادا کریں اور دعا کریں اے اللہ میرے چچا کے پاس گھر نہیں اللہ اس کو بھی دے دے اللہ میرے چھوٹے بھائی کی گھر کے اندر تنگیہ اس کے لئے غصت پیدا کر دے اللہ میرا پروسی میرے گھر کو دیکھے گا کہ اس کے دل کے اندر کسی قسم کی بات نہ آ جائے اللہ اس کو اس سے بھی کشادہ گھر دے دے اللہ میرا فلان دوست ہے اس کو مجھ سے بھی زیادہ اس گاری کی ضرورت ہے گھر کی ضرورت ہے اللہ اس کو بھی دے جو نعمت اللہ آپ کو دے خدا کی قسم آپ اللہ سے دعا کرے اللہ میری یہ سادھی نعمت میرے اس کو دوست کو اس سادھی کو اس بھائی کو دے دیکھئے لوگ بھی آپ سے محبت کریں گے اور آپ کی زنگی کے اندر بھی بہار آ جائے گی یہ بہت بڑا نزک آپ نے اس موقع پر ان کے لئے دعا کی اللہم مہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا کہا نئی مارنانا خیر ہرکل نے کہا کہ انبیاء کو آزمایا بھی جاتا ہے انبیاء کا امتحان بھی ہوتا ہے نوہ سوال کتنے سوال ہوگے جی سب بھائیوں کی آواز نہیں ہے کتنے سوال ہوگے جی آٹھ سوالات سمجھ میں آگئے آپ کو جوابات بھی سمجھ میں آگئے جو تفسر ہو وہ بھی سمجھ میں آگئے نوہ سوال اور یہ آخری سوال تھا نوہ سوال اور سب سے اہم سوال ہرکل کا یہ آخری سوال ہے یہ آخری سوال اس کا سب سے اہم تھا اور اس سوال کو کرنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے آر سوالوں کے بعد نوہ سوال صحیح بخاری کے اندر موجود ہے میں حوالے کا ذمہ دار ہوں ہرکل نے کہا مادا یأمرکم چل سب کچھ میں نے تجھ سے پوچھ لیا اب مجھ کو یہ بتا کہ محمد تمہیں حکم کس چیز کا دیتے ہیں اس کی دعوت کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس کا میسج کیا ہے مادا یأمرکم وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے یہاں نکتہ سمجھیں ہرکل نے کہا وہ حکم کس چیز کا دیتا ہے وہ جانتا تھا نبی حکم دیتا ہے نبی کو کوئی حکم نہیں دیتا نبی کی اطاعت ہوتی ہے نبی کسی کی اطاعت نہیں کرتا نبی متا ہوتا ہے متین ہوتا نبی متبو ہوتا ہے تابع نہیں ہوتا نبی حاکم ہوتا ہے محکوم نہیں ہوتا نبی آمی ہوتا ہے معمور نہیں ہوتا کہا مادا یأمرکم بتا وہ محمد لوگوں کو حکم کیا دیتا ہے تمہیں دعوت کیا دیتا ہے نبی حاکم ہوتا ہے اب ذرا جواب سنی ہے اس کا اب اسفیان نے کہا وہ حکم کیا دیتا ہے اب اسفیان کہتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیا نا تو میرے دل میں کوئی خوشی پیدا ہوتی کہ اب ضرور ہرکل کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہا ہرکل اس کا جو سب سے پہلا آرڈر ہے سب سے پہلا حکم اس کی سب سے بڑی سب سے مرکزی دعوت وہ کیا ہے وہ کہتا اعبداللہ وحدہ اعبداللہ وحدہ اسے بخاری کے الفاظ کہتا ایک اللہ کی عبادت کرو اعبداللہ وحدہ وہ تیرے گرجے کو نہیں مانتا وہ تیری سلیم کو نہیں مانتا وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں تسیم کرتا وہ ہمارے بھٹوں کا انکار کرتا ہے اعبداللہ وحدہ یہ پہلی دعوت ہے یہ اس کی سب سے مضبوط دعوت ہے اعبداللہ وحدہ ایک اللہ کی عبادت کو اللہ اکبر اعبداللہ وحدہ اور سعید کیا کہا پورا منح جو اس نے سمجھا ہے کہا وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو شریک نکتہ سمجھے عبادت جسمانی عبادت ہوتی مالی عبادت ہوتی نماز کیا ہے ایک جسمانی عبادت نماز میں قیام ہے ابو سفیان کہتا اعبداللہ یہ قیام صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے قیام نہیں نماز میں رکوع یہ رکوع صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے رکوع نہیں نماز میں سجدہ یہ سجدہ صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں نماز کے اندر تصویح حمد صناخانی صرف اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں حج عبادت ہے خاص لباس احرام صرف ایک اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں شہر مکہ اللہ کے گھر کا طلاف کسی اور کے گھر کا طلاف نہیں زکاة عبادت ہے مال خرچ کرو للہ صرف ایک اللہ کے لیے کسی اور کے لیے نہیں قربانی عبادت ہے جانور زبا کرو ان کو بانٹو تقسیم کرو عبداللہ وعدہ صرف ایک اللہ کی عبادت ولا تشریق بھی شیعہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا کہا وہ سب کا انکار کرتا ہے کوئی فقیر نہیں کوئی پیر نہیں کوئی زندہ کوئی مردہ سب جھوٹے سب جھوٹے خدا ہیں اور جھوٹا خدا صرف بُتھ نہیں ہوتا مابودانِ باطل پتھر کا تلاشہ ہوا بُتھ نہیں ہوتا اللہ کی قسم جھوٹا خدا وہ فیرون کی طرح جیتا جاگتا انسان بھی ہو سکتا ہے وہ نمرود کی طرح جیتا جاگتا انسان بھی ہو سکتا ہے جھوٹا خدا وہ کوئی زندہ بھی ہو سکتا ہے کوئی مردہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ولی بھی ہو سکتا ہے کوئی پیر اور فقیر بھی ہو سکتا ہے کوئی عبداللہ وحدہ جس کی اللہ کی علاوہ عبادت ہوئی وہ جھوٹا خدا ہے وہ معبودانِ باطل ہے کہا محمد کی سب سے بڑی دعوت کیا ہے عبداللہ وحدہ صرف ایک اللہ کی عبادت کو تیری سلیم کہاں جائے گی تمہارے گرجے کہاں جائیں گے یہ جو تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو اس کو چھوڑنا پڑے گا وَلَا تُشْرِكُو بِهِ شَيْعَا آج دنیا میں ہمیں غلبہ کیوں نہیں مسلمان اس بات کے اوپر زور دیتی ہیں ایک مسلمان پس گئے لہو بہتا ہے تو ان کا لاشیں گرتی ہیں تو ان کی ظلم ہوتا ہے تو ان پر اس کی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو مشرقینِ مکہ تھے انہیں کلمے کا فہم تھا کلمے کے معنی جانتے تھے انہوں نے معنی نہیں آج کا مسلمان کلمہ مانتا ہے اس کو معنی کا نہیں پتا کلمہ سمجھا ہی نہیں یہ دعوت ابو صوفیان ایک کافر کے سامنے پیش کر رہا اس وقت وہ بھی کافر تھا کہا اوہ عبداللہ وحدہ بلا تشریق بھی شیعہ ہمارے بوتوں کا انکار کرتا ہے تیری صلیب کا انکار کرتا ہے ہمارے سارے مندروں کا انکار کرتا ہے تیرے سارے گرچوں کا انکار کرتا ہے ایک اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے آگے سنی کہا یہیں پہ بس نہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیتا ہے یہیں پہ بس نہیں کہ کہتا ہے اس کی ساتھ کسی کو شریک نہ کرو آگے وہ یہ بھی کہتا ہے اترکو کہا تمہارے بڑے باب دادا اجداد پردادا لکردادا جو اتنی نصروں سے تم کرتے آ رہے ہو ان کے نقشے قدم کے اوپر ہو اترکو تمہارے آباؤ اجداد جو کچھ کرتے رہے سب کو چھوڑ کر میری اطاعت و فرما برداری کو اب آؤ اجداد کہاں جائیں گے ہمارے برو کی رس میں کہاں جائیں گے ان کے بتاہ ہوئے طور طریقے کہاں جائیں گے یاد رکھئے گا تاریخ اس بات کی گواہ ہے شرک جب بھی پیدا ہوا آسمان کی وحی کے مقابلے کے اندر زمین میں بسنے والے انسانوں کی آراء پر عمل کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا شرک جب بھی پیدا ہوا انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں اب آؤ اجداد کی اندی تقلید کی وجہ سے پیدا ہوا کفر جب بھی پیدا ہوا آسمانی الہام کے مقابلہ کے اندر اور زمین میں بسنے والے انسانوں کی اقل کے اوپر چلنے کی وجہ سے پیدا ہوا اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام بوتوں کے اپنی قوم کے سامنے کہتے ہیں یہ بوت ہدا نہیں ہو سکتے یہ بوت الا نہیں ہو سکتے دیکھو تو صحیح یہ تو اپنی وجود کے لیے تمہارے محتاج تو قوم نے کیا کہا تھا کہا تھا اے ابراہیم ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھی ان کی پوجا کرتے تھے ہم بھی ان کی پرستیش کرتے ہیں شرک جب بھی پیدا ہوتا ہے اباؤ اجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اباؤ اجداد کے نقشے قدم پر چلنے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہتا ہے وہ کہتا ہے اترکو چھوڑ دو تمہارے باپ دادا جو کچھ کرتے رہے سب کو چھوڑ دو یہ بنیادی دعوت ہے اس کی ایک اللہ کی عبادت اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اپنے باپ دادا کی ساری رسمیں ساری روایات کیا کریں چھوڑ دیں اب اسی کو اوپر ذرا چکر لگا لیں پوری امت کا آج خلقت کسیرہ بڑی تدادی سمت کی وہ ہے مزاروں کے تواف قبروں پر سجدے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیازیں چرہاوے تغسل وسیلے تفیل اور نجانے کیا کچھ میں کوئی کیچر یا کچڑا نہیں پھینک رہا میں صرفی عرض کر رہا ہوں کہ جیسے انبیاء اکرام کی دعوت کو سمجھے تو انسان پھر اس پر عمل کرتا ہے بلکل اسی طرح میں آپ کو دعوت دوں گا اللہ کے بندو اللہ کے بندو اہل الحدیث جو آپ کے سامنے دعوتیں توحید رکھتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں تنہائی میں بیٹھیں ایک مرتبہ ہماری دعوت کے اوپر غور و فکر کر کے دیکھ رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی صحابی مسلمانوں کی مخالفت کرتے رہے اہود کے دن جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان بہنچائے وہ خالد ہی تھی پھر مسلمان بھی ہوئے مسلمان ہوئے ساری زندگی جہاد کے مدانوں میں گزار دی کسی نے ان سے سوال کیا کہا خالد آپ تو زیرک تھے دانا تھے اقل من تھے فہم و فراست کے مالک تھے خالد آپ نے اسلام قبول کرنے میں اتنی دیر کیوں کر دی کیوں مخالفت پہ تو لے رہے ہیں حضرت خالد بن ولید نے جو جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہ وہی ہماری دعوت ہے وہی اہل الحدیث کا پیغام خالد بن ولید کہتے ہیں میں اس وقت تک مخالفت کرتا رہا جب تک میں نے رسول اللہ کی دعوت میں غور و فکر ہی نہیں کیا غور و فکر ہی نہیں کیا ان کی دعوت کیا ہے اب دیکھئے ایک کافر رسول اللہ کی دعوت ایک کافر کے سامنے رکھ رہا ہے اور وہ کافر اس دعوت کو سننے کے بعد تفسرہ کیا کرتا ہے تفسرہ کیا کیا اس نے تفسرہ سننے کی اس نے کہا اے ابو سفیان اگر تو سچ کہتا ہے محمد کی دعوت یہ ہے علیہ السلام کہ عبداللہ وحدہ ایک اللہ کی عبادت کرو ولا تشریقو بھی شیعہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تہراؤ اب آؤ اجداد کے طریقوں کو چھوڑ دو جا میری پیشنگوئی ہے میرا تفسرہ ہے اگر اس کی یہی دعوت ہے یہی پیغام ہے یہی منہج ہے یہی میسج ہے اسی کے اوپر اپنے ماننے والوں کو وہ کھڑا کیے ہوئے ہیں ان قریب شام کے اوپر روم کے اوپر میرے تخت کے اوپر بھی قبضہ ہوگا تو محمد کا ہوگا علیہ السلام اسی کا ہوگا دنیا کے اندر جس نبی کو بھی اللہ نے غلبہ دیا ہے اسی دعوت کی بنیاد پہ دیا ہے مسلمانوں کو جب بھی حکومت ملی ہے توحید کی وجہ سے ملی ہے مسلمانوں کو غلبہ ملا ہے توحید کی وجہ سے ملا ہے مسلمان کبھی بھی اپنی قوت اپنی طاقت اور اپنے اصلح کے اوپر مان نہیں کرتے مسلمان جب بھی مان کرتا ہے اپنے ایمان اور اپنی توحید کے اوپر مان کرتا آج وہ تحید ہمارے پاس مجھے ابو صفیان نے کہا اوہ عبداللہ وحدہ آج کتنی لوگ ہیں جو صرف ایک اللہ کے سامنے سر جکاتے ہیں اس نے کہا اوہ عبداللہ وحدہ آج کتنی دنیا ہے جو صرف ایک اللہ کے گھر کا طواف پرتی ہے اوہ عبداللہ وحدہ آج کتنے مسلمان ہیں جو صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے کتنے مسلمان ہیں صرف ایک اللہ کے سامنے اپنی جھولی پھیلاتے ہیں ایک اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں اسی کو حاجہ ترواہ مشکل کو شاہ داتا غوثِ آزم دستغیر دینے والا لینے والا موت کا مالک زندگی کا مالک رزق کا مالک اولاد کا مالک شفاہ کا مالک مرز کا مالک تمام چیزوں کا مالک کتنے مسلمان ہیں جو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں اس نے کہا تھا کہ اس کی یہ دعوت ہے اُعْبُدُ اللَّهَ وَحْدًا وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا اگر اس کی یہ دعوت ہے تو میری یہ پیشن گوئی ہے اور میرا یہ تفسیرہ ہے کہ شام پہ فروم پہ حتیٰ کہ میرے تخت کے اوپر بھی انقریب اسی کا قبضہ ہوگا کہ دنیا کے اندر جو بھی نبی اس دعوت کو لے کے کھڑا ہوا ہے بالآخر انجام اسی کے حق میں ہوا ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر وہ جو خط تھا وہ جس کو سننے کے بعد سلطنت الروم کا بادشاہ کام پا اس نے تحقیق و تفتیش کرنا چاہی اس خط میں کیا تھا آپ نے اس خط کے اندر کیا تحریر کروائی تھی کیا لکھوایا تھا آئندہ جمعہ انشاءاللہ اس خط کا خلاصہ بیان ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ سلطنتلہ 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 گگر موسیقی موسیقی واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خیر الحديث كتاب الله وخیر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السمير العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعدا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون وقت کم ہے کل نو سوالات آپ کے سامنے میں نے بیان کی ان کے جوابات اور ان کے اوپر جو ہرکل نے تفسرہ کیا وہ آپ کے سامنے اور آپ کے گوشت گزار کیا یہ ایک بڑا ہی اہم اعلان ہے بلکہ آپ کے لئے خوشخبری ہے کل بارہ اکتوبر بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری اس مرکز کے اندر ایک عظیم و شان درس قرآن و حدیث کا احتمام کیا گیا ہے جس کے اندر عظیم مبلغ فضیلت الشیخ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی عظیم شخصیت ہے اللہ رب العزت میں ان کی زبان کے اندر تاثیر رکھی ہے شرینی رکھی ہے مٹھاس رکھا ہے بے پناہ علم سے اللہ نے ان کو نواز آئے بے شمار عارضی انکساری ان کے اندر موجود ہے میرا اپنا ذاتی ان کے بارے میں یہ رائی اور ترزیہ ہے کہ ولی ہے وقت کے اور اللہ تعالی نے اتنا کام اتنا کام اتنا کام اپنی اس بندے سے لیا ہے کہ اللہ کو اکبر اللہ قبول فرمالے اللہ ان کو نظر بس سے بچائے تو یہ عظیم ہستی اور عظیم شخصیت کل ہماری اس مرکز میں تشریف لارہی ہے وقت زائر نہ کیجئے گا موقع زائر نہ کیجئے گا تمام احباب کل انشاءاللہ عشاء کی نماز مرکز حاضر میں ادا کریں گے انشاءاللہ شیخ صاحب کا بیان سماعت فرمائیں گے اور آپ کے علم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہماری اس مرکز کے اوپر خواتین کیلئے بھی کشادہ جگہ موجود ہے حال موجود ہے تو درست کے اندر خواتین کو بھی لے کے آئیں بڑی قیمتی باتیں ہوتی ہیں ان کی دل پہ اثر کرنے والی باتیں ہوتی ہیں یہ معاشرے کی نبس پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں اور معاشرے کی نبس پہ ہاتھ رکھنے کے بعد معاشرے کی بیماریاں اور ان کا علاج بتاتے چلے جاتے ہیں بتاتے چلے جاتے ہیں اور بتاتے چلے جاتے ہیں الحمدللہ تو کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہماری اس مرکز کے اندر پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب حافظ اللہ وتشریف رہا رہے ہیں تمام احباب ضرور شکت فرمائیے گا دعاوں کی درخواستیں آئیں سب کے لیے ہی دعا کر دیں اللہم اغفض لنا وللمؤمنین والمؤمینات والمسلمین والمسلمات اللہم اعلف بین قلوبہم واسلح ذات بینہم اے اللہ ہم سب کو تحید کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ سے آج دعا کریں گے اپنی آقوت کے لیے اپنی آخرت کے لیے اپنے حسن خاتمہ کے لیے کہ اللہ زندگی بھی ہمیں اچھی دیجئے گا اور اللہ ہمیں موت عقیدہ تحید کے ساتھ دیجئے گا اللہ ہمیں موت ایمان کے ساتھ دیجئے گا بلکہ ایمان کی بہترین حالت میں ہم کو موت دیجئے گا اے اللہ جب ہم مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمیں قبر میں دفن کر دیا جائے تو اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں درخواست کرتے ہیں اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغ اور بغیچے بنا دیجئے گا اللہ ہم سب کو جب منو مٹی میں دفن کر دیا جائے تو اللہ وہم انکر نقی جب سوالات کے لیے آئیں تو اللہ ہمارے لیے سوالوں کے جواب میں آسانی پیدا کر دیجئے گا اللہ قبر میں پہنچیں تو تحید کے سوال کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمانا اللہ قبر میں جائیں تو رسالت کے سوال کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمانا اللہ قبر میں دفن ہو جائیں تو اسلام دین اسلام کے سوال کے جواب میں ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمانا اللہ ہم سب کو قبر میں رکھ دیا جائے تو اللہ ہم سب کی قبر کو بھی کشادہ کر دیجئے گا منور کر دیجئے گا تحد نگاہ وسیع کر دیجئے گا اللہ ہم سب کی قبروں کے اندر بھی جنت کے کھرکی دروازے کو کھول دیجئے گا اللہ قبر میں جائیں تو ہم سب کو قبر کے اندر جنت کا لباس پہنا دیجئے گا اللہ اسی طرح ساری دنیا کے اندر جمعی کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ایمان والے توحید والے ایمان اور توحید کے ساتھ آپ کے پاس آ چکے ہیں قبروں میں جا چکے ہیں اللہ ان سب کی بخشش فرما دیجئے اللہ ان سب کو الوہین کے اندر اونچار بلن مقام اتا فرما دیجئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وخینا عذاب النار سبحان ربک رب العصت وسلام علی المصدر والحمدللہ رب العالمين